اگر کسی فرد یا قوم سے وقت کی بے توکیری کا جرم سرزد ہو جائے تو اس کی تقدیر بدلنے کا سفر بہت طویل ہو جاتا ہے ہم جس طرح اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری آقبت اور ہماری آخرت دونوں کا اندازہ بہت ہو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نیلسن نے ایک مرتبہ کہا تھا میری زندگی کی ساری کامیابیاں صرف ایک بات میں پوشیدہ ہیں کہ میں ہر کام کو کرنے کے لیے مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے تیار ہو جاتا ہوں قدرت نے سب لوگوں کو ایک ہی انداز سے پیدا کیا ہے اور سب کے لیے چوبیس گھنٹے بھی برابر ہوتے ہیں خامیر ہو یا غریب اکل مند ہو یا بیوقوف مرد ہو یا عورت اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ وقت کو کیسے استعمال کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ time is money لیکن حقیقت یہ ہے کہ time is more than money جس طرح ایک شمع مر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اسی طرح گزرا ہوا کل بھی واپس نہیں آسکتا جبکہ دولت تو دوبارہ کمائی جا سکتی عزیزان گرامی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا پسماندہ اور غربت ملکوں میں وقت کی بے قدری بدرجہ حتم پھائی آتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں جبکہ ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا ہر شخص خواہ و مرد ہو یا عورت اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کے آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے غریب ملکوں کے لوگ چاہتے تو ہیں کہ وہ بھی ترقی یافتہ ملکوں کی لوگوں کی طرح زندگی گزارے لیکن ان کے سوچنے کا انداز اور ان کی عادات ایسی ہوتی ہیں جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں وہ اپنے وقت کو اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا حال اور مستقبل دونوں تباہ ہو جاتے ہیں ان ملکوں میں زیادہ لوگ اخبار، ٹی وی، سوشل میڈیا اور جلسے جلوسوں میں بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں ان کا دلچسپ مشغلہ حکمرانوں، سیاستدانوں، رشتہ داروں، ہمسائیوں اور دوستوں کی غیبت کرنا ہے یہ دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کرنا بھی اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں رات کو دیر سے سونا اور دیر تک خواب خرگوش کے مزے لینا ان کی پسندیدہ آدات ہے انہیں اس بات کی بھی کوئی فکر نہیں کہ ہم پانچ سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور اگلے پانچ سالوں میں کہاں کھڑے ہوں گے نہ مقصد حیات ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی خواب ہیں تو مردہ اور بوسیدہ جو ان کو کچھ کرنے کے لیے ان کے دماغ میں حل چل نہیں مچا سکتے نہ ان میں جوش پیدا کرتے ہیں کہ وہ کام کی طرف مائل ہوں چنانچہ وہ نیم مردہ ہو کر زمانے کو ملامت کرتے ہوئے آخر کار مر جاتے ہیں اور وقت ان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے بقول شائر چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا وہ کچھ لے گئے جو آدمی وقت کا درست استعمال کرتا ہے وقت اس کی اوقات کو بڑھا دیتا ہے جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے یہ اس کو اپنی اوقات دکھا دیتا ہے وقت بڑا بے رحم ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ سمندر کی لہروں کی طرح مندل کی طرف روان دوان رہتا ہے ٹھہرنے والوں کا ہرگز ساتھ نہیں دیتا جب ہم وقت کی بقدری کرتے ہیں تو پھر وقت ہم سے مو پھیر لیتا ہے آپ نے یہ کہاوت ضرور سنی ہوگی جب وقت مو پھیر لیتا ہے تو کتہ بھی شیر کو گھیر لیتا ہے عزیزانِ گرامی اگر آج بھی آپ کو بقدری کا احساس ہو جائے تو ہرگز انتظار نہ کریں بقول شائر اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشان ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہو قدردان اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو